ناظرین عمران خان کو ایک اور بڑی بیرونی طاقت نے پاکستان کا وزیعظم بنانے کا اہد کر لیا جس کے بعد پی ڈی ایم کی رہی صحیح چالبازیاں بھی ناکام ہو گئی ہیں کیونکہ اب کی بار سعودی عرب نے پاکستان کے سیاست میں مداخلت کر کے خان صاحب کو وزیعظم بنانے کا بیڑا اٹھا لیا ہے اور یہ بات تو ساری دنیا جانتی ہے کہ جب خان صاحب برصر اقتدار آئے تو اسلاموفوبیا کے اخلاف بھرپور جہاد کیا اور خطے میں نیا اسلامی بلوک بنانے کے لیے ترک صدر سعودی ولی اہد کے ساتھ مل کر تمام اقدامات کیے لیکن کیا سعودی عرب خطے میں اسلامی بلوک کی تشکیل نو کے لیے عمران خان کو پاکستان کا وزیعظم بنانا چاہتا ہے کیا پی ڈی ایم پاکستانی سیاست میں سعودی عرب کی مداخلت کو قبول کرے گی کیا شہباز شریف ایم بی ایس کے ڈیمانڈ پر خان صاحب کو وزیعظم پاکستان بنانے دیں گے سعودی عرب نے عمران خان کو وزیعظم بنانے کے لیے کون سی بڑی آفر کر دی ہے ویڈیو میں آگے چل کر ان سارے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے اور بتایا جائے گا کہ سیاست کے میدان میں بڑی حلچل مچ گئی ہے نوے دن بعد کیا ہونے والا ہے سعودی عرب سے بھی بڑی خبر آ گئی ہے نولی کی امیدوں پر پانی پھر گیا عالمی برادری کا بھی عمران خان کے حق میں بڑا فیصلہ شہباز شریف سے ملک نہیں چل رہا عمران خان کے حوالے کیا جائے ایم بی ایس نے بڑا بیان داغ دیا پی ڈی ایم آگ بگولا سعودی عرب کی بڑی آفر سے شہباز حکومت کے موں میں پانی آ گیا ناظرن پاکستانی عوام تو خان کے دیوانی ہے ہی اب تو عالمی برادری بھی عمران خان کے نام کی مالہ جپنے لگی ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں کبھی کسی ملک مداخلت کی ہمت نہیں ہوئی لیکن یہ خان صاحب کی محبت شاندہ سیاسی پولیسیاں ہیں جو سعودی ولی عہد کو پاکستانی سیاست میں مداخلت پر مجبور کر رہی ہیں صرف یہی نہیں ایم بی ایس تو اپنے ہر دل عزیز دوست خیرخواہ عمران خان کو پاکستان کا وزیان زب بنانے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں اور پی ڈی ایم کو بڑی پیشکش کر دی ہے لیکن کیا شہباز حکومت سعودی عرب کی دلکش آفر کو قبول کرے گی کیا سعودی ولی عہد عمران خان کو ان کے مقاصد میں کامیاب کروانے میں حمایت کر رہے ہیں کیا نواز شیف نے ایم بی ایس خان صاحب کے معاملے میں گمراہ کرنے کی کوشش کی محمد بن سلمان نے بڑا راز فاش کر دیا خان کا سعودی ولی عہد کے ساتھ مل کر حکومت کے لیے بڑا سرپرائز تیار کرنے کا فیصلہ اساملیاں تحلیل ہوں گی یا نہیں بڑی خبر سامنے آ گئے سعودی عرب نے پاکستان کے لیے انتہی اہم اعلان کر دیا سعودی عرب اور ترکی کا ایک کا عمران خان کو کامیاب کروا گیا شہباز شریف کا سعودی عرب کو کپتان کے اخلاع بھڑکانا بھی کسی کام نہ آیا عمران خان کا سعودی عرب ترکی اور پاکستان پر مشتمل اسلامی بلوک بنانے کا خواب پورا ہو گیا ایم بی ایس نے کپتان کو امت مسلمہ کے ترجمانی کے لیے چن لیا پی ڈی ایم سرپیٹنے لگی نظر سعودی عرب نے عمران خان کو پاکستان کا وضع آزب بنانے کے لیے شہباز حکومت کو کون سی بڑی آفر کی ہے اور ترکی نے بھی کس معاملے میں خان صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو پاکستانی سیاست میں مچی حلچل کے بارے میں تھوڑا اگاہ کر دیں تازہ ترین میڈیا رپورٹس کے مطابق طریقہ انصاف کے چیئرمین عمران خان نے عراقینی اسمبلی کو عام انتقابات کی تیاری کرنے کے ہدایت جاری کر دی ہے اور کہا ہے کہ ہم نے اسی مہینے میں اسمبلیاں توڑ دینی ہے اور الیکشن کی طرف جائیں گے اجلا سے خطاب کر تو عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت کو میرے پیغام سے غلط فہمی ہوئی میں نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن شاید غلط پیغام چلا گیا میں نے کوئی مذاکرت کی پیشکش نہیں کی الیکشن جب بھی ہونے ہیں جتنا پی ٹی آئی نہیں ہے نفتہ اسمائل کہہ رہے ہیں کہ اسحاق دار ملک کو ڈیفال پر لے جا رہے ہیں نفتہ اسمائل اور اسحاق آپس میں لڑ رہے ہیں دونوں ایک دوسرے پر سچے الزامات لگا رہے ہیں یہ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں چور چور کے نارے لگتے ہیں الیکشن جب بھی ہوں گے جتنا پی ٹی آئی کو ہی ہے اسمبلیاں تعلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے 66 فیصد پاکستان میں انتخاب ہوگا پہلے یہ اپنی چوری مشرف سے این ارو لے کر معاف کروا چکے تھے اب انہوں نے دوسرا این ارو لیا ان کے ہینڈلرز سہولتکار بنے این ارو لینے کے لیے جنرل مشرف نے ان دونوں پارٹیز سے ملک کو بہتر چلایا تھا ملک کی ضرورت یہ ہے کہ سیاسی استحکام آئے اس کی وجہ سے معاشی استحکام آئے گا سیاسی استحکام صرف الیکشن سے ہی آ سکتا ہے 75 فیصد قوم کو پتا ہے کہ الیکشن کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہم کے پی اور پنجاب کے اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو الیکشن کی ضرورت ہے ان کا گراف تیزے سے نیچے جا رہا ہے ہمیں الیکشن تاخیر کا شکار ہونے سے فائدہ ہے ہمارا گراف اوپر جا رہا ہے لیکن ملک کے حالات اس سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر جلد الیکشن نہ ہوئے تو یہ ملک وہاں پہنچ جائے گا کہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا دوسرے جنب ترجمان وزیعالہ پنجاب فیاضل حسن چوہان کا کہنا ہے کہ پرویز الہی نے اسمبلی تحلیل کرنے کے سمری پر دسخت کر دی ہیں وہ تعلق نبانہ جانتے ہیں وزیعالہ پنجاب پرویز الہی مکمل طور پر عمران خان کے ساتھ ہیں وزیعالہ پنجاب تعلق نبانہ جانتے ہیں امپورڈ حکمرانوں کو الیکشن سے ڈرنا نہیں چاہیے میدان کھولا ہے اگر آپ میں حمد ہے تو الیکشن میں ہمارا مقابلہ کرو ناظرین عمران خان سے اقتدار شین کر اب اتحادی حکومت پشتا رہی ہے لیکن اب پشتاوے کیا جب چڑیاں چک گئی کھیں امپورڈ حکومت نے عمران خان کو ناہل کرنے کے وہ تمام ہتکنڈے استعمال کر لیا ہیں جو کیے جا سکتے تھے لیکن اب تو عمران خان کے حق میں عالمی طاقتیں بھی اپنی صدائیں بلند کرنے لگے ہیں تازہ ترین میڈیا اطلاعات کے مطابق عمران خان سے دوستی کا حق ادا کرتو ہے پاکستانی معیشت کی بہتری کے لیے سعودی عرب نے بہترین فیصلہ کر لیا ہے سٹیٹ بینک کا پاکستان کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب نے پاکستان کو تین ارب ڈالر ڈیپوزٹ کی مدت میں توصیح کر دی ہے خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے فیصلے کی منظوری دے دی ہے دونوں ممالک کے درمیان تین ارب ڈالر ڈیپوزٹ کا معاہدہ نومبر دوہزہ اکیس میں ہوا تھا رقم سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے سٹیٹ بینک کا پاکستان کو ڈیپوزٹ کی گئی تھی سعودی عرب کی جانب سے ڈیپوزٹ کی گئے رقم کا مقصد پاکستان کے غیر ملکی کرنسی کے زخائر کو اسپورٹ کرنا ہے سعودی حکام کا کہنا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کی اقتصادی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا وزیعظم شہباز شریف نے تین ارب ڈالر واپسی کی میاد میں توصیح پر سعودی قیادت اور حکومت کا شکریہ ادا کیا شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے وزیعظم اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں اور سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی پاکستان سے محبت کی تہہ دل سے قدر کرتے ہیں سعودی عرب کے اقدام سے پاکستان کے معاشی سو تحل بہتر بنانے میں مدد ملے کی پاکستان کی معاشی خود انحصاری اولین قومی ایجنڈا ہے جس کا لیے سیاسی استحکام اور محصہ کے معاشیت وقت کی ضرورت ہے ناظرین ادھر عمران خان کو حکومت سے ہٹانا نونلی کو مہنگا پھڑ گیا ہے اور شہباز شریف بھی اتحادی حکومت کا حصہ بن کر پشتانے لگے ہیں کیونکہ اب ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ وزیعظم بن کر وہ وزیعظم کی اہمیت بھی کھو رہے ہیں ہماری تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وفاقی حکومت نے چیئرمن پی ٹی ای عمران خان کی پیشکش کا خیر مقدم کیا ہے اور حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت عمران خان کو مذاکرات کے لیے پارلمنٹ میں واپسی کی دعوت دیکھی حکومتی ذرائع کے مطابق تحریک انصاف سے مذاکرات میں آصف زداری اور عصاقڈار اہم کردار ادا کریں گے اور عمران خان کو غیر مشروط باتشیت کا پیغام بھیجوائے جائے گا اس حوالے سے وزیعظم شہباز شریف پارٹی مشاروت کے بعد اتحادی رہنماؤں سے مشاورت کریں گے دوسری جنب چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کے مذاکرات کے بعد صدر مملکت عارف الوی اور وزیر خزانہ اس آگدار کے ملاقات متوقع ہے کیونکہ صدر عارف الوی پی ڈی ایم کے ساتھ رابطے کا واحد ذریعہ ہیں دونوں رہنماؤں کے درمیان متوقع ملاقات مزید اہمیت اختیار کر گئی ہے جس میں انتخابات کی تاریخ کے فوری اعلان کے مطالبے پر نرمی ذریعہ بحث آئے گی حکومتی ذریعہ کا کہنا ہے کہ سنجیدہ مذاکرات کے لیے تحریک انصاف کو شرائط کے بغیر ہاتھ بڑھانا ہوگا جبکہ اصلاحات کے بغیر الیکشن میں نہیں جائے جائے گا نظر ادھر ایک طرف حکومت عمران خان کے مطالبات بان رہی ہے تو دوسری طرف حکومتی وزراء گیدر بھبکیوں میں مشغول ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق لاہور میں وزیعظم پاکستان میاں محمد شہبہ شریف کے ذریعہ صدارت ہونے والے ہم اجلاس کے اختتام پر مشتقہ پریس کانفرنس سے خطاب میں نولی کے رہنماء اور وفاقی وزیر خواچہ سعد رفق نے کہا کہ شہبہ شریف کے مساق موشد کی پیشکش کا مذاک بنایا گیا تانے کے باوجود ہم نے قانون سازی میں ساتھ دیا چار برس اس شخص نے فیرونیت دکھائی ماضی میں بھی غیر رسمی رابطے ہوئے تاہم اگر آپ مذاکرات چاہتے ہیں تو فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی دھمکیاں مذاکرات ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہمارے اتحادیوں کو مذاکرات پر شدید تحفظات ہیں مذاکرات عمران خان کی ضرورت ہے ہماری نہیں سابق وزیعظم عمران خان کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش پر نولی کے رہنماء نے کہا کہ مذاکرات کا عمل سیاست کا حصہ ہے ہم الیکشن سے ڈرتے ہیں یہ خام خیالی ہے ہم سمجھتے ہیں اسامنیہ تعلیل کا ناچھا عمل نہیں تاہم دھمکیاں و مذاکرات ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہمارے اتحادیوں کو مذاکرات پر شدید تحفظات ہیں سمجھتے ہیں مذاکرات سے پیچیدہ مسائل کا حل نکلتا ہے پہلی بار الیکشن نہیں لڑنا ساری زندگی یہی کیا الیکشن آیا تو لڑیں گے مگر انتخابات وقت پر اور شفاف ہونے چاہئے اسامنیہ تعلیل کی تو خان صاحب بے آسرہ آپ نے ہونا ہے ہم نے نہیں اطلاعات کے مطابق طریقہ انصاف کے چیرمن عمران خان کی جانب سے اسامنیوں کی تعلیل کے معاملے پر صفارشیات تیار کر لی گئی ہیں طریقہ انصاف کی پنجاب اسامنی میں پارلیمنی پارٹی کے اجلاس کے دعوت نامیں جاری کر دیئے گئے ہیں دورانے اجلاس پنجاب سے تعلق رکھنے والے کچھ عراقین نے فوری اسامنیہ تعلیل نہ کنے کا مشورہ دیا ہے عراقین کے آرہ کے مطابق اسامنیہ کے تعلیل ایسے وقت پر کی جائے جب وفاقی اور دیگر دو سموں کے اسامنیہ تعلیل کرنے کے لیے دباؤ بڑھ سکے